ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی مشہد میں امام علی رزا کے روزے کے حاتم سپردہ خاک کیا جائے گا ایرانی صدر ہیلیکوپٹر حادثے میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نمائد سید محمد الحاشم مشرقی ازابیجان کے بورنر مالک رحمتی سمیت جمحق ہو گئے مرہمین کے جسد خاکی تبریز منتقل نماز جنازہ کے ادا کی کے بعد ابراہیم رئیسی کی میت کو تہران لے جائے گا ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کو اتوار کے روز حادثہ پیش آیا تھا ایرانی صدر ازابیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتح کے بعد واپس آ رہے تھے فرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدر کے ہیلیکوپٹر کا دیکھر ہیلیکوپٹر سے رابطہ منقطع ہوا سرچ آپریشن پندہ گھنٹے سے زائے جاری رہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور بزیر خارجہ کے جسد خاکی ملبے سے ملے پچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئیں ہیلیکوپٹر کو حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور مشرقی ازابیجان میں پیش آئے ایرانی سپریم لیٹر آیت اللہ خامدہی کا ایران میں پانچ روزہ سو کا اعلان ایرانی صدر رئیسی کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات شروع ایرانی چیف آف سٹاف نے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر ربانہ کر دی چیف آف سٹاف کے ڈپری کوارڈینیٹر تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر تحقیقاتی کمیٹی میں فوجی افسران اور ٹیکنیکی ماہرین بھی شامل تیکنیکی کمیٹی نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ہرزابی سے تفتیش شروع کر دی ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر حافظے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی تاہم امریکہ لوجسٹک وجوہات کی بنا پر درست درخواست قبول نہ کر سکا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا مدد فرام کرنے کی تفصیلات بیان کرنے سے گریز کہا 45 سال پرانا ہریکوپٹر خراب موسم میں استعمال کرنے کے فیصلے کی ذمہ دار ایرانی حکومت ہی ہے ایران کے اوپر لگائی پابندیوں پر بلکل معذرت نہیں کریں گے ایرانی حکومت اپنے جہاز دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ایرانی حکومت پر پابندی جاری رکھیں گے ایرانی صدر کی وفات پر ملک میں آج ایک روزہ سوک کا اعلان قومی پرچم سرنگو رہے گا صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اجھاد جانبھا کفرات کے سوگواران سے دیلی تازیت صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بارے بڑے حامی تھے عالم اسلام میں ایک عظیم رحمہ سے محروم ہو گیا پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگبار ہے صدر آصف علی زرداری کا بیان علمناک نقصان پر پاکستانی قوم اور حکومت کی دانب سے ایران سے افسوس اور اظہار تازیت کرتا ہوں ابراہیم رئیسی ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کو خاص مقام دیتے تھے وزر آزم شباہ شریف نماز شریف مریم نماز بلال بھٹو بریسٹر گوھر کا بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر ازار ارسوز مشکل وقت میں پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ ہیں ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا ایرانی صدر کا دورہ تاریخی تھا مختلی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ترجمان دفتر خارجہ مزر آزم شباہ شریف کی حالہ صدر کے وقت کے ہمراہ ایرانی صفارت خان ایرانی صدر اور وزر خارجہ کی اموات پر تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا مزر آزم نے مہمانوں کی کتاب میں تازیتی کلمات بھی ترج کیے پنجاب اسمبلی میں ایرانی صدر کی شہادت پر تازیتی قراردات متفق کا طور پر منظور قراردات وزر پارلمانی امور بشتبہ شجاور رحمان نے پیش کی ایرانی صدر کی شہادت اور حادثے پر دلی تازیت کا اظہار پاک ایران تعلقات مضبوط کرنے پر صدر رئیسی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایرانی صدر کی کاوشوں کو قبی فراموش نہیں کیا جا سکتا قراردات کے مطلع سند اسمبلی میں بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے لیے تازیتی قراردات متفق کا طور پر منظور ابراہیم ریسی کی شہادت پر ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کرتا ہوں مشکیل گھڑے میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کرے ہیں وزرعالہ مراد علی شاہ کا خطاب نائب صدر محمد مقبر دو ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مقرر محمد مقبر کی بطور عبوری صدر تقری کی منظوری سپریم لیڈر آیت اللہ خامدائی نے دی ایرانی آئین کے مطابق ملک میں پچاس زن کی اندر دوبارہ صدارتی انتخاب کرایا جائے گا اعلیٰ بقری کنی کو ایران کا قائم مقرر وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامدائی کی زرستدارت ایرانی سپریم کاؤنسل کا اجلاس ملکی اندظامیاں واقعے سے متاثر نہیں ہوگی آیت اللہ خامدائی اسلامبادائی کورٹ میں شائر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات انویسگیشن آفیسر کو سیکٹر کمانڈر اور ڈی جی آئی سائی کا ایک سو اکسٹر کا بیان دینے کی ہدایت عدالت نے سیکٹری دفاع و سیکٹری داخلہ کو آج طلب کر لیا سیکٹری دفاع لکھ کر اپنی رپورٹ پیش کریں یہ معاملہ اتنے سادہ اور آسان نہیں پہلے دونوں سیکٹری پیش ہوں پھر کابینہ و وزیراعظم کو طلب کروں گا ایک طرف میسیجیز بھیچ رہے ہیں دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس ہیں جب ججمنٹ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا ایجنسیا یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب کو بگتنا پڑتی ہے جسٹس موسیٰ نختر خیانی کے ریمارک سے احمد فراد کے نمبر سے وٹس ایپ کال آتی ہے ہمیں کہا گیا درخواست واپس لے لیں احمد فراد واپس آ جائے گا وقیل امان بزاری جو اغوا ہوئے ان پر کیا گزرتی ہے ان کو ہی پتا ہے کیا احمد فراد دہشتگرد ہے کیا احمد فراد بھارت سے آیا ہے یا اغوا براہ تعوان میں ملوث ہے اپنے ڈیچی آئی ایس آئی کو بتا دیں بندہ ہر صورت چاہیے جسٹس موسیٰ نختر خیانی چار احمد فراد آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے دو دن کا وقت دے دیں نمائندہ وزارت دفاع کی صدا یہ کیا یہ پوچھیں گے باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہے یا کشمیر والے سیف ہاؤس میں جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کروں گا جسٹس موسیٰ نختر خیانی سماعت کا تحریری حکم ناما جاری کہ اس کی سماعت آج پھر ہوگی آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں ایڈیشنل ایٹینی جنرل نے وہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جی جو وزارت دفاع سے رپورٹ آ رہی ہے انہوں نے انہیں انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقہ اداروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سیکیٹری سارے آ جائیں وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے یہ عدالتوں کے منڈٹ نہیں ہیں میں بڑے عدب سے ارز کروں گا یہ سب جو ڈس میٹر ہے کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وزیر آزم اور کابینہ ارکان کی عدالت تلبی کی بات جج کا منڈٹ نہیں جس طرح کے ریمارکس جو بوٹ ہوئے اس پر بڑا دکھ ہے منصر تحمل مزاج ہوتا ہے کلم کی طاقت سے فیصلہ کرتا ہے تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے آج میں اداروں کے اختیارات کے استعمال کی حدود متعین ہے افاج پاکستان اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہے احمد فراد کا آقواہ سنجیدہ معاملہ ہے اسی سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہیے وزیر قانون آزم نزی تارٹ کی نیوز کانفرنس سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی ممالک میں قانون سازی ہو چکی ہے حکومت ڈیجیٹل میڈیا سے مطالق بل لا رہی ہے جو حل کے اس پر تنقید کر رہے ہیں وہ اسے پڑھ ضرور لیں وزیر قانون کا مشورہ شدید ہنگام آرائی اور اتجاج میں پڑھنا مساملی نیتک عزت بل دوزار چوبیس منظور کر لیا بل وزیر بارلیمانی امور مجتبہ شجاہ رحمان نے پیش کیا اپوزیشن کے تمام ترامیم مصرد کر دی گئی اپوزیشن کا عبار میں شدید احتجاج اور نعرے بازی کیس پہ اختلاف نے بل کو قانون قرار دے دیا اپوزیشن نے بل کی کوپیاں بھی پھار دیں بل کا اطلاعات الیکٹرونک پرنٹ سوشل میڈیا پر ہوگا فیس بک ٹک ٹوک ٹویٹر یوٹیوب انسٹرگرام پر بھی اطلاق ہوگا جوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر اطلاق عزت کا کیس ہو سکے گا غلط خبر یا کردہ کشی پر تیس لاکھ روپیش حرجانہ ہوگا کیسوں کے سماعت کے لیے ٹرابنلز قائم کیا جائیں گی ٹرابنلل ایک سو اسی دینوں میں فیصلے کی پابند ہوں گی آئے نوہ دو پر تائینات شخصیات کے کیس ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس جائیں گے صحابتی تنجیبوں نے بھی اطلاق عزت بل دوزار چوبیس مسترد کر دیا صحابیوں کا پریس کیالی سے واک آؤٹ ملکی ایر احتجاج کی کال دیتی ازادی صحابت پر کوئی قدغن برداش نہیں کریں گے یہ کوئی جمہوری بل لیں گی ہے حکومت نے صحابی برادری پر شب خون مارا حکومت پرانے قبادین پر عمل درامت کرائے نیا قانون لانائے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی آئندہ کے لاحمل کا اعلان کیا جائے گا سردہ لاہور پریس کلاب باشر ننساری کی میریا ٹاک صحابتی تنظیموں کے نمائندوں کی سپیکر اور وزر اطلاع پنجاب سے تین گھنٹے طبیل مشابرت صحابتی تنظیموں نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا لاہور ہائیکوٹ نے پنجاب حکومت کو ججیز کی تائیناتی کے لیے آخری موقع دے دیا وزر اعلیٰ پنجاب اور کبینہ آئندہ سماعت تک ججیز کی تائیناتی کے نوٹفیکیشن جاری کریں گے اگر آئندہ سماعت تک ججیز کی تائیناتی کے نوٹفیکیشن جاری نہ ہوئے تو وزر اعلیٰ خود حدالت میں پیش ہوں چیف جسیس لاہور ہائیکوٹ کے رماغ ججیز کی تائیناتی کے لیے ہائیکوٹ کی جانب سے دیئے ناموں پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل ججیز کی تائیناتی بارے کوئی نوٹفیکیشن حدالت میں پیش نہیں کیا گیا حکومتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں آئے یہ آپ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں چیف جسیس لاہور آئیکوٹ سماعت چوبیس مئی تک ملتی بانی پی ٹی آئی کے خلا مبینہ بیٹی ایٹریان جیٹ کو قاقضات نامزد کی میں چھپانے پر ناہلی کا کیس اس آمد آئیکوٹ کا تین نکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا اسے قبل چیف جسیس کے سربراہی میں تین نکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا دو جسیس نے اپنے فیصلے پر تیریان کیس نقابل سماعت قرار دیا تھا جسیس موسن اختر خیانی اور جسیس ارباب تاہر نے اپنی رائے ہائی کوٹ کی ویب پر اپلوڈ کی تھی دونوں جسیس کی رائے کو ہائی کوٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا چیف جسیس کے دسخط سے فیصلہ جاری نہ ہونے کے باعث معاملے کی انکواری کا آرڈر کیا گیا وزیر آباد میں باری پی ٹی آئی پر حملہ کیس ملزمان حسن نظیر مدسر نظیر کو عدالت نے بری کر دیا ملزمان پر لگائے کے الزماعت کو ثابت نہ کیا جا سکا جس فوٹ پوائنٹ پر حملے کی پلاننگ کا لکھا گیا وہ فوٹ پوائنٹ دو نمبر کو بند تھا انساد دہشگردی کے عدالت کا فیصلہ دونوں بھائی حسن نظیر پانچ ماہ مدسر نظیر چار ماہ سے جیل میں تھے آرمی چیف جنرل حاصل مرنیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی تلچسپی کے امور اور دو طرف تعلقات پر تبادہ خیال دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر اتنان کا اظہار دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی سقافتی مذہبی رشتوں سے بندے ہیں ترکیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن کی لپاک فوج کی کردار کو سرہا پاکستان اور ترکیہ دو ملک ایک قوم ہے دونوں ملکوں کے درمان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں دفاع کے مختلف مشترقہ شعبوں میں تابن جاری ہے مذہب خارجہ اس اقتار کی ترکیہ کے ہم منصب کے ساتھ مشترقہ پریس کانفرنس ہم نے دو طرفہ تجارت کو پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کا اظم ظاہر کیا پاکستان کے علاقے و عالمی سطح پر ہم کردار ہے پاکستان اور ترکیہ تنازہ فلسطین کا پورا منحل چاہتے ہیں ایرانی صدر و وزیر خارجہ کے انتقال پر دلی افسوس ہے ترک وزیر خارجہ ایک جانب سولر نیٹ میٹرن پولیسی میں تبدیلی دوسری جانب نیچی سولر پاور پلانٹس پر نواز شاد حکومت نے آن گریٹ سولر پاور پلانٹس کی پیدا باری نرخوں میں دو کنا اضافہ کر دیا سولر پاور پلانٹ کے پیدا باری نرخ تینتیس روپے انچاس پیسے فی انٹ مقرر اورسن سولر پاور پلانٹ کے لیے دوزار انیس میں پندرن روپے سینتیس پیسے فی انٹ نرخ مقرر کیا تھا دوزار سولہ میں سولر پاور پلانٹ کو دس سال کے لیے تینا روپے بیاسی پیسے فی انٹ نرخ دیا گیا صرف آٹھ ورسوں میں نرخ تیرہ روپے سے بڑھا کر تین تیس سو روپے فی اینٹ کر دیے گئے سولر نیٹ میٹرنگ سارفین کے پیداواری نرک انیس سو روپے چھتیس پیسے فی اینٹ ہیں ملک بھر میں سولر نیٹ میٹرنگ کے دریف بجلی کی پیداوار چھے سے آٹھ ہزار میگا وارٹ ہو گئی منگائی کی چکے میں پسی عبام کے لئے ایک اور بری خبر بجلی تین روپے انچاس پیسے فی اینٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ٹیمتوں میں دافے سے سارفین پر پینتیس سرف کا دافی بوجھ پڑے گا سی سی پی این اے اپریل کے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کی نیپر آتھارٹی تیس مئی کو سمات کرے گی بجلی کے بنیادی ٹی نف میں سہماہیوں مہانہ ایڈجسمنٹ کے باوجود گردشی قرض میں زافقہ رجحان جنمری تا پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں تین سو پچیس ارب روپے اضافہ ہوا جنمری دوزہ چوبیس تا گردشی قرض چھبیس سو پینٹیس ارب روپے تک پہنچ گیا پاور ڈی پی این نے نوہ مالیس سال کے آٹھ ماہ کی گردشی قرض کی رپورٹ جاری کر دی جولائی سے جنمری تک ڈسکوز کی جانب سے کم مصولیوں کی بجا سے ایک چوٹھانوے ارب ناقص کرگردگی کے باعث گردشی قرض چھے آسی ارب روپے بٹھا بشکیک میں پرتشدد واقعات کے بعد پاکستانی طلبہ کی بطن واپسی کا زلجلہ جاری کرگستان سے مزید دو پرواز طلبہ کو لے کر لاہور اور اسلامباد پہنچ گئیں ائرپورٹ پر مینیجر افتاب گلانی نے طلبہ کے استقبال کیا پھول پیش کیے پی آئیگی نے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے دو خصوصی پروازیں شیڈول کر دیں پہلی پرواز طلبہ کو لے کر کچھ دیر میں اسلامباد پہنچے گی دوسری پرواز آج بشکیک سے دو پہر دو بجے لاہور لینڈ کرے گی ڈپٹی وزیراعظم اس اکڈار کی کرگست وزیر خارجہ سے ملاقات بشکیک واقعات پر حالیہ پیش شرفت کا جائزہ ملاقات میں کرگستان میں پاکستانی شہریوں کے فلاو بہبود پر توجہ مرکوز اس اکڈار کا پاکستانی طلبہ میں آدم تحفظ و خوف کے جثبات کے ساتھ پاکستانی طلبہ کی حفاظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے درخواست نائے وزیراعظم کی پاکستانی طلبہ پر حملوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کی بھی درخواست فزیدات کے مرتقب افراد کو کرگست قانون کے تحت سزا دی جائے گی کرگست وزیر خارجہ کی یقین دہانی وزیراعظم پنجاب کی فرانسک سائنس ایجنسی ہیڈکوارٹر آمد مریم نباز کو فرانسک سائنس ایجنسی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم کا فرانسک ٹریننگ لیب کو یونیورسٹی سے منسلح کرنے کا حکم زیر تعلیم طلبہ کی ٹریننگ اور انٹرنشپ کرانے کی حدایت مریم نباز کا فرانسک ٹریننگ لیب کی جلد تکمیل اور بہترین آلات فرام کرنے کا حکم وزیراعظم کے دی جی خان میں ایویڈنس سینٹر فائل کرنے کی بھی حدایت دیپارٹمنٹ لیب کو پی ایف ڈی اے کے تحت سینٹر لائنس کرنے کے اصولی فیصل مریم نباز کا پنجاب فرازی سائنس ایجنسی کا بھی دورہ آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ سسٹم کا موائنہ کیا اسلاو اور ایمونیشن کی شناخت کے آٹومیٹڈ بیلیسٹک سسٹم کا بھی مشاہدہ کیا وزیراعظم پنجاب سے ارکان قومی اسبائی اسمبلی کے ملاقات لاہور کی ڈیویلیمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ارکان نے وزیراعظم کو عوامی ضروریات و مسائل سے آگاہ کیا مریم نباز کی عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک دماد کی یقین دہانی حکومت کے پاس منڈٹ نہیں یہ چوری شدہ الیکشن ہے جب فارم پنتالیس اور سنتالیس نہ ملے تو سمجھائیں الیکشن چوری ہوا ہے بانو پیٹھے جس راستے سے آئے تھے موجودہ حکومت بھی اسی سے آئی ہے یہ ایک حقیقت ہے ان سے ملک نہیں چل رہا نظام میں بڑی تبدیلیاں لائے بغیر ملک نہیں چلے گا ملکی مسائل کے حل کے لیے قابل لوگوں کو اختیارات دینا ہوں گے آئین میں ہائیبرٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں شاید خاقہ نباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو